ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں یہاں پہ آئے میں ایکساپ ہم اسے بھیڑا میں آپ ٹ béٹ کرنا چاہتا ہوں لیکن یہاں پر میکروسوفٹ ایکس اس فائل میں جو ہے میرے پاس جو ہے ایک میرے پاس ہی والا فائل ہے ایک relationship ہے اور table ہے اب یہاں پر query بھی ہے تو یہاں پر میں صرف table 1 جو ہے insert کرنا چاہتا ہوں 1 پر click کرے اور یہاں پر ok click کرے تو یہاں پر دیکھیں سارا کا سارا data یہاں پر is a formal data table جو ہے یہاں پر import ہو گیا اب ایکس اس میکروسوفٹ ایکسس میں query بھی ہو سکتی ہے ریلیشنشپ بھی ہو سکتی ہے اوہ سارا کا سارا آپ یہاں پر امپورٹ کر سکتے ہو یہاں پر دیکھیں تو ٹیبل منیو یہاں پر جو ہے اوپن ہو گیا اب یہ ٹیبل منیو جو ہے ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہوا تھا ہوم ٹیپ میں سہیے اب یہاں پر ڈیٹا میں دوبارہ میں جاتا ہوں اور یہاں پر آپ اس کو ایڈیٹ کر سکتے ہو جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے یا اس کو پرنٹ کر سکتے ہو اب یہاں پر آپ ایکسس سے آپ اسی طرح ڈیٹا امپورٹ کر سکتے ہو اب یہاں پر اگر آپ چاہتے ہو کہ میں فرام ویبسائٹ سے کر سکتا ہوں تو ویبسائٹ یہاں پر اس پر کلک کریں اور یہاں سے آپ اس ڈیٹا کو جو بھی آپ جو ویبسائٹ سے آپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہو تو یہاں پر سرچ کریں آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اور پھر امپورٹ کر سکتے ہو یہاں سے ٹیکسٹ سے بھی آپ یہاں سے ڈیٹا ایمپورٹ کر سکتے ہو ٹیکسٹ مطلب میکروسوپ ورڈ سے یا نوٹ پیٹ سے یہاں پر نوٹ پیٹ میں میں نے کچھ لکھا ہوا ہے ڈسٹوپ میں یہ ہے کہ ایک سیل یہاں سے یہ والا ڈیٹا میں ایمپورٹ کرنا چاہتا ہوں یہ والا ڈیٹا اب یہاں پر دیکھیں نیم ہے کسٹومر نیم ہے اور سیلز ہے یہاں پر دیکھیں کتنا رف لکھا ہوا ہے تو میں اس کو ایک کالم میں اور پھر دوسرے کالم میں امپورٹ کرنا چاہتا ہوں یہاں پر دیکھیں یہ ایک ہمارے پاس ہے ایک ڈیلی میٹڈ ہے اور ایک ہے فکسڈ ویڈ ڈیلی میٹڈ یوز ہوتی ہے جہاں پر آپ کا جو ورڈ ہے یا آپ کا جو سنٹنس وغیرہ ورڈ زیادہ تر کاما کے کاما سے یا فل سٹاب سے یا سپیسز سے سپریٹ ہو تو آپ یہاں پر پھر ڈیلی میٹڈ یوز کر سکتے ہو اگر فار اگزمپل آپ کا جو وہ ہے ورڈز ہے اب ایک دوسری سے سپیس سے سپریٹ ہو تو آپ پھر یہاں پر فکسڈ ویڈ جو ہے یوز کر سکتے ہو تو یہاں پر صرف ڈیلی میٹڈ میں یوز کر سکتا ہوں کرتا ہوں یہاں پر نیکس پر کلک کریں اور یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ سیمی کالم پر آپ کر سکتے ہو یا کاما پر سپیس پر آپ کرنا چاہتے ہو تو یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر سپیس آ گیا ہے تو یہاں پر آپ میں گیا کرتا ہوں نیکس کرتا ہوں اور فینش کر دیتا ہوں اوکے تو یہاں پر آپ دیکھیں کسٹمر یہاں پر سیلز جو ہے یہاں پر آپ زیادہ تر جو سوٹیبل زیادہ تر ہوگا تو یہاں پر فرام ٹکس کریں یہاں پر گٹ اکسٹرنل ڈیٹا کریں اور یہاں پر زیادہ تر جو بیسٹ آپشن ہوگا وہ ہوگا فیکسٹ ویٹ یہاں پر نیکس کریں اور یہاں پر نیکس کریں یہاں پر فینش کریں اوکے کریں تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ ڈیٹا یہ سکسپسپولی جو ہے یہ امپورٹ ہو گیا سہیے اب اس کے بات ہے فرام ادر سورسز فرام ادر سورسز میں بہت سارے سورسز اویلیبل ہے فرام اس کی گویل سرویس فرام انالیسز جو بھی آپ جو بھی سبٹوئر سے آپ ڈیٹا امپورٹ کرنا چاہتے ہو آپ یہاں سے آسانی سے امپورٹ کر سکتے ہو اگزیسٹنگ کنیکشن اگزیسٹنگ کنیکشن جو ہے یہ شو کر رہا ہے کہ آپ کا جو ایکسل شیٹ ہے یہ اگزیسٹنگ اس سافٹوئر کے ساتھ اس ٹیبل کے ساتھ کنیکٹڈ ہے یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ والا یہ ٹیبل ون دیکھیں یہاں پر مرج ون دیکھیں یہ ہم اس پر بات کریں گے اب یہاں پر کیونکہ میں میں نے کچھ کوئریز بنائی ہے ان کو میں نے مرج کیا ہوا ہے ٹیبل زیرو ٹیبل ون یہ سارا کے سارا جو ہے یہاں پر آپ دیکھیں ٹیبل زیرو یہ والا دیکھیں ان سارا جو یہ سارا جو ہے ایک دوسری کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اب یہاں پر توری دیر میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اس کے بعد ہے گٹ ان ٹرانسفارم گٹ ان ٹرانسفارم میں سب سے پہلا ہے نیو کیری اب کوئری آپ میکروس آفٹ ایکسل میں ایکسس میں بہت اچھی طرح جاتے ہوں گے اور ہم نے اس پر ویڈیو بنائی ہے میکروس آفٹ ایکسس میں تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بہت ایڈوانس لیول کی کوئریز ہم نے بنائی ہے وہ اس میکروس آفٹ ایکسل میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر نیو کیری میں آپ کیا کر سکتے ہو فار اگزمپل میں اس شیٹ پر آتا ہوں اس شیٹ میں میں آ گیا اب یہاں پر کچھ ڈیٹا یہاں پر نیو کیریز کیریز کا مطلب یہاں ہے فرام فائل کون سے فائل فرام ورک بک ایکسل سے آف ایک ڈیٹا آپ یہاں پر اس ایکسل میں ڈالنا چاہتے ہو تو میں نے یہ والا ڈیٹا جو ہے یہ والا ڈیٹا میں نے فرام یہاں پر فرام ایکسل فائل یہاں پر یہاں سے میں نے بیکیکیکیکیکẽ نے کون میں نے اٹھائی ہے اور یہاں پر کیا ہے میں نے ہاں پر انپورٹ کیا ہوا ہے ایکسل میں ایم پورٹ کیا ہوا میں ہے اب یہاں پر قوری کے بعد یہاں پر اگر یہ ہیر امپورٹ کرے تو یہاں پر two ہے two design and query جو ہے یہ two मینیوں جو ہے یہ زیادہ ہو جائیں گے اب یہاں پر سارہ کساری جس طرح تیبل میں ایکسٹرا مینیوں اوپن ہوتا ہے تو اس طرح السارہ جساری پائیوٹ ٹیبل جو ہم نے بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہوا ہے لاسٹ کالم یہ وغیرہ جو سارا کے سارا ہے یہ ہم نے فلی ڈسکس کیا ہوا ہے اس کے بعد انزرٹ سلائسر جو ہے انزرٹ سلائسر وغیرہ یہ ہم نے ڈسکس کی ہے قویری ہے قویری میں آپ ایڈیٹ پراپوٹیز لوڈ ٹو یہ ہم ابھی ڈسکس کریں گے اب یہاں پر مرچ ٹو مرچ ٹو یہ بہت امپورٹن جو ہے یہ امپورٹن آپشن ہے قویری میں یہاں پر اگر آپ دیکھ سکتے ہوں یہ آپ کے دو ٹیبلز جو ہے ان کو مرچ کرتا ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس جو ہے کنٹریز جو ہے کنٹریز ریجن کا پپولیشن ہے اب یہاں پر میں چاہتا ہوں کو یہاں پر ٹوٹل کا ٹوٹل پپولیشن آ جائے ان کنٹریز کا یہاں پر ٹوٹل پپولیشن آ جائے تو اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں اب یہاں پر ٹوٹل پپولیشن کے لیے میرے پاس یہ والا ٹیبل ہے صحیح ہے یہ والا یہ میں نے آلڑی مرچ کیا ہوا ہے تو یہ اس کی یہ میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور میں دوبارہ کر دیتا ہوں کہ تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے ڈیلیٹ اب یہاں پر یہ یہاں پر دیکھیں یہاں پر یہ والا ہمارے پاس جو ہے یہ پورا کا پورا جو ہے پپولیشن ہے ایک کنٹری کا یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر چائنہ انڈیا یونائٹیٹ سٹیٹ اس کا جو سیکوینس ہے اس کالم کا سیکوینس جو ہے اور اس کالم کا جو سیکوینس ہے یہ ایک دوسرے سے بلکل ڈیفرنٹ ہے لیکن یہ اس کنٹینٹ کو دیکھے گا اس ورڈ کو دیکھے گا اور اس کے سامنے اس کنٹری کا پپولیشن اس کالم میں آ جائے گا تو اس کے لیے آپ قویری یوز کر سکتے ہو جس طرح وی لوک اپ کمانڈ میں ہوتی ہیں لیکن قویری جو ہے مور ایڈوانس ہے تو اس کے لیے میں کیا کر دیتا ہوں اس پہ ڈبل کلک کیونکہ یہ تو میں نے اس اکویری یہاں پر ایمپورٹ کیا ہوا ہے تو یہاں پر قویری آپشن پر جائیے اور یہاں پر آپ اس پہ کلک کریں اور مرچ پر کلک کریں جب آپ مرچ پر کلک کریں گے تو یہ والا وینڈو آپ کے ساتھ جو ہے اوپن ہو جائے گا اور یہاں پر اس پر کلک کریں تو اب اس ڈیٹا کو کون سے والے ٹیبل کے ساتھ کون سے والے شیٹ کے ساتھ آپ اس کو مرچ کرنا چاہتے ہو صحیحے تو میں کون سے ٹیبل کے ساتھ مرچ کرنا چاہتا ہوں میں آ کے یہاں پر اس کو سب سے پہلے آپ کو نام ضروری ہے کہ اس قویری کا کیا نام ہے میں اس پر ڈیبل کلک کریں آپ یہاں پر اس پر کویری اب یہاں پر اس کا کیا نام ہے اس کا نام ہے مرچ پر جائے ٹیبل ون یہاں پر دیکھیں کہ اس کا نام ہے ٹیبل ون یہاں پر میں کراس کر دیتا ہوں اور دوبیارہ میں جاتا ہوں اس ٹیبل پر میں جاتا ہوں صحیحے اب یہاں پر میں مرچ کر دیتا ہوں یہ table 0 ہے میں table 1 کے ساتھ جو ہے یہ table 1 ہے یہ table 0 ہے یہاں پر میں relationship یہ مرچ کرنا چاہتا ہوں table 1 کے ساتھ میں مرچ کر دیتا ہوں اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ کون سے والا columns آپ میچ کرنا چاہتے ہو ایک دوسرے کے ساتھ یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ یہ والا countries والا column ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے میچ ہو یہاں پر اگر آپ اس کو اس پر کلک کریں اور دوبارہ کلک یہاں پر زیرو پر کلک کریں تو یہ کوئی بھی یہاں پر سارا کا سارا یہاں پر دیکھیں سارا کا سارا نل بھی آ گیا یہاں پر اور یہ ٹیبل پر اگر آپ کلک کریں تو یہ آپ کے پاس جو ہے کام نہیں کرے گا تو اس کو میں ڈسکارٹ کر دیتا ہوں کیونکہ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کنٹریز کنٹریز آپ کو مرچ کرنی ہے سہیے مرچ پر کلک کریں دوبارہ یہاں پر یہ والا یہاں پر table one پر کلک کرے table one پر کلک کرے یہ والا کالم اور یہ والا کالم جو ہے میں مرج کر دینا چاہتا ہوں اور اوکی پر کلک کرے صحیح ہے اوکی پر کلک کرے تو یہ اب یہ ایک جوسری کے ساتھ جو ہے مرج ہو گیا اب اس table one یا سارا کا سارا جو ہے یہ table to ہے او جو ہائیلیٹڈ ہے گرین ہائی لیٹر ہے یہ ہمارے پاس ٹیبل ون ہے اب اس ٹیبل ون میں کون سا جو کالم ہے وہ آپ دیکھنا چاہتے ہو پاپولیشن اب یہاں سیلیکٹڈ آل میں نہیں کرنا چاہتا اب میں چاہتا ہوں کہ صرف اور صرف جو ہے پاپولیشن جولائی دو ہزار اٹھارہ اور جولائی دو ہزار انیس والا جو پاپولیشن ہوئے وہ سامنے اس ٹیبل میں دیکھ جائیں تو اوکے پر کلک کریں آپ یہاں پر دیکھیں کہ جولائی یہاں پر آپ دیکھیں یہ والا ٹو کالمز جو ہے ایک درستی سے اب یہاں اس ٹیبل میں جو ہے انزرٹ ہو گئے ہیں اب یہاں پر افغانستان ہے یا انڈیا ہے یونائیٹڈ سٹیٹ ہے تو اس ٹیبل میں جس طرح سامنے ان کا جو پاپولیشن تھا وہ سامنے اس یہاں پر آ گیا یہ سارا وی لک اپ کمانڈ میں اس طرح بھی ہو سکتا ہے وی لک اپ کمانڈ پر ہم نے بہت ڈیٹیل اور ایڈوانس لیول کی ویڈیوز بنائی ہے ان کی جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں آویلیبل ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس ٹیبل کو آپ سیو کرنا چاہتے ہو تو یہاں پر آ جائیے اور کلوز ان لوڈ کریں اب یہاں پر دیکھیں یہ ایک شیٹ جو ہے ہمارے پاس ایکسٹرا ہو جائے گا اور ور بک کویریز میں جو ہے ہمارے ایک ایک کویری جو ہے ایک زیادہ ہو گیا اب یہاں پر دیکھیں کہ آپ ایکسس میں جس طرح کویری بنا سکتے ہیں اسی طرح سیم ٹو سیم کویری آپ جو ہے میکروسوفٹ ایکسل میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن توڑی بہت ایکسپورٹیز چاہیے آپ کو یہاں پر آپ دیکھیں سارا کے سارے کویریز آپ کے ساتھ جو ہے آویلیبل ہے آپ کی ضرورت صرف اس میں ہے اس پر ڈبل کلک کریں ایڈیٹ کر سکتے ہیں ڈبل کلک کریں اس پر اور یہ ہے ایک نیو ریبل جو ہے میکروسوفٹ ایکسل قویریز کا یہاں پر اوپن ہو گیا یہاں پر آپ اس کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں اس کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں اپنے ریکوائرمنٹ کے مطابق کر سکتے ہیں اس کو اگر آپ یہاں پر آپ دیکھیں جو بھی قویریز جو بھی جو آپ نے مرچ کی ہوئی ہے تو یہاں پر آپ اس کو آسانی سے اس پر کلک کریں اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں صحیحے اب یہاں پر میں چھک کر دیتا ہوں کہ آیا جو میں نے مرچ کیا ہوا ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں اب یہاں پر دیکھیں کہ فار اگزمپل میں یہاں پر یونائٹڈ سٹیٹ یہاں پر یہ کونسا یہ سکس نمبر جو ہے کالم ہے سوری سکس نمبر رو ہے یہاں پر آپ دیکھئے کہ تری ٹو سیون زیرو نائن سکس تری ٹو سیون زیرو نائن سکس یہ ٹیبل ون پاپولیشن جولائی دو ہزار اٹھارہ کا پاپولیشن ہے تری ٹو سیون اب یہاں پر میں آتا ہوں یہاں پر اب یہاں پر یونائٹڈ سٹیٹ جو ہے سکس پوزیشن پر نہیں ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھیں سکس پوزیشن یہاں پر آپ دیکھیں تری ٹو سیون زیرو نائن سک یہاں پر آپ دیکھیں کہ اگزیکٹ ویلیو جس پر کرسر ہے اگزیکٹ ویلیو وہاں پر جو ہے مرج ہو چکی ہے تو اسی طرح آپ اس قویریز کا یوز کر سکتے ہو ڈیلی لیف میں یوز کر سکتے ہو آپ کے فار اگزمپل یہاں پر اگر آپ کو یہ والا کالم نہیں چاہیے تھی تو آپ ان کالم میں سے کوئی بھی یہاں پر آپ اگر فارمولا یوز کر سکتے ہو کہ ایک ڈیفرنس کیسے آیا تو ڈیفرنس کے لیے آپ اس پر ڈبل کلک کریں اور پھر اس قویری کو آپ کو وہ بھی کر سکتے ہو یہ مرج والا اس کو آپ اپ ڈیٹ بھی کر سکتے ہو جس طرح اس کو آپ نیو نیم بھی دے سکتے ہو اگر اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ کو نیو کیری بنانی پڑی گی صحیح ہے اب فار اگزمپل چینج لینا چاہتے ہو یا ان اس ٹیبل میں جو ٹیبل ون ہے اس ٹیبل میں نیو ٹیبلز میں آپ انٹرسٹڈ ہو گئے یا کوئی اپ ڈیٹس آ گیا پالیسی چینج ہو گئی تو آپ پھر نیو کیریز بنا سکتے ہو وغیرہ وغیرہ صحیح ہے آپ اس کو کرس کریں اب یہاں پر آپ اس قویری کو دوبارہ دیکھنا چاہتے ہو تو یہاں پر شو کیری کریں یہاں پر شو اور پھر اس کو ریموف کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر میں ایک مایکروسوفٹ ایکسل کا کا یہاں پر ٹیبل ہے یہ ٹیبل جو ہے یہ مایکروسوفٹ ایکسل کا ڈیٹا ٹیبل ہے اوفیشل ڈیٹا ٹیبل آہ رینج میں یہ یاد رکھے کہ جو بھی ڈیٹا آپ مایکروسوفٹ صرف اس گریڈ لائنز میں لکھتے ہونا تو اس کو رینج کہا جاتے ہے کہ یہ ڈیٹا رینج میں ہے اور جو اس میں لکھنا چاہتے ہو تو یہ ڈیٹا جو ہے ہمارے پاس جو ہے ٹیبل میں ہے اب یہ والا ڈیٹا آپ اس اس کیا ایک قویری بنانا چاہتے ہو تو اس پر کلک کرے اس کو سلیک کرے اور ٹیبل پہ جائیے اب یہاں پر دیکھیں یہ اس کا جو قویری ہے یہاں پر بن گیا اور اس کو سیو کرنا چاہتے ہیں ٹیبل فائف یہاں پر آپ اس کو نیم بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیبل فائف قویری اس کو نام بھی دیکھ سکتے ہو کریں یہ دیکھیں آپ یہ کیپ کریں ڈسکارڈ مت کریں یہ کیپ کریں تو یہ والا جو ہے یہاں پر آپ دیکھیں ایک قویری آپ کے پاس جو ہے یہ زیادہ ہو گیا تو آپ ڈیٹ ٹیبل سے بھی قویری بنا سکتے ہیں اور پھر قویری کا ہو کر سکتے ہیں اب ریسنٹ ریسورس میں سورسز میں آپ نے جو بھی دیر is no ریسنٹ سورسز تو سپلے تو سیئے اگر آپ نے ریسنٹ کوئی سورس کی یوز کیا ہوا ہے پار اگزمپل آپ نے ڈائرکلی میکروسوفٹ ایکس سے قویری آپ نے یہاں پر انزرٹ کی ہے تو آپ پھر یہاں پر اس کا یوز کر سکتے ہو ریفریش آل ریفریش کا مطلب جس طرح نام سے زیادہ ہوتی ہے ریفریش کرنی ہے آپ کو تو ریفریش آل سے آل کا جو پورا کا پورا ورک بک ہے جس میں چاہے ہزاروں شیٹ کیوں نہ ہو سارا کا سارا ریفریش ہو جائے گا اور ریفریش پہ صرف کرن شیٹ ریفریش ہوگا یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر میں کچھ ڈیٹا انزرٹ کر دیتا ہوں میں یہاں پر آتا ہوں میں نیو شیٹ پر آتا ہوں اس شیٹ پہ اب یہاں پر یہ والا ڈیٹا جو ہے میں نے اس والے فائل سے میں نے انزرٹ کیا ہوا تھا تو میں اس میں کچھ اڈیشن کر دیتا ہوں فار اگزمپل میں اگر ایک سپیس لگا دوں صحیح میں نے میں نے یہاں پر ایک اڈیشن یہاں پر کی فار اگزمپل یہ نیو کسٹومر آ گیا انہوں نے اتنا سیل کیا سہیے اب اس کو کنٹرول اس کے ساتھ آپ نے سیو کرنا ہے اور دوبارہ یہاں پر آنا ہے ریفریش پہ یہاں پر دیکھیں ریفریش ابھی کلک ہو سکتی ہے اب میں نے کونسا والا فائل جو ہے یہ ریفریش کیا تو یہ والا فائل میں نے اس کے تو یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر نیو کسٹومر کا ڈیٹا یہاں پر اپ ڈیٹ ہو گیا تو اسی طرح اگر آپ نے بہت شیٹس میں اپ ڈیٹ کرنی ہے یا ریفریش کرنی ہے تو ڈارکلی ریفریش آل پر کلک کریں اس پر کلک کریں تو ریفریش ہو جائے گا صحیح ہے اب اس کے بعد ہے سٹیٹس ریفریش سٹیٹس آپ نے کرنی ہے لیکن ریفریش آہ سٹیٹس کے لیے آپ کے ساتھ جو ہے انٹرنیٹ کنیکٹ کرنا بہت ضروری ہے اس کے بعد ہے کینسل ریفریش کینسل ریفریش بھی کر سکتے ہو آپ کنیکشن پرابرٹی کنیکشن پرابرٹی جو ہے یہاں پر کیا کرتا ہے کہ ریفریش ایوری سکسٹی منٹ جو ہے ایوری سکسٹی منٹ کے بعد خود بہت ریفریش ہو جائے گا آپ ٹائم فکس کر سکتے ہو اور اس کے بعد جو ہے ریفریش ڈیٹا ویڈ اوپننگ دا فائل جب بھی آپ فائل اوپن کرتے ہوئی ایکسل فائل اوپن کرتے ہو تو یہ ریفریش ہو جائے گا باقی کا اببہ کی فیل کلر ہو گیا ٹیکسٹ یہ سارا کہ سارے جو ہے یہ آپ خود کر سکتے ہو صرف سنٹینس سے بھی آسانی سے پتا چل تک ہے کہ کیا مانگتے ہیں کیا نہیں مانگتے اس کا بات ہے کنیکشن آپ کیا جو کنیکشن ہے کون سے اس کے ساتھ ہے یا اس کے ساتھ ہے یا فار ایکزمپل ایکسٹرنل ڈیٹا میں ایکسٹرنل ڈیٹا ایکسٹرنل میں آپ کے جو کنیکشن ہے اوہ ایکزسٹنگ کونسا ایکزسٹ کر رہا ہے یا کونسا ایکزسٹ نہیں یہ ہمارے آپ دیکھیں اگر آپ ایٹ کرتے ہو تو یہاں سے آپ برڈ ڈیٹ میں ابھی اگر آپ دیکھیں تو میں نے کونسے والا یوز کیا تھا برڈ ڈیٹ ٹیبل میں نے یوز کیا تھا اس کے ساتھ ایکسٹرنل میں نے امپورٹ کیا تھا تو وہ کنیکشن ابھی تک ہے تو یہاں پر آپ کو ایکزسٹنگ جو کنیکشن ہے وہ شو کر رہا ہے تو یہاں پر پراپورٹیز جو ہے یہ ہم نے ڈسکس کی یہاں وہاں پر تو یہ جو سارا کا سارا ہے یہ سارا کا سارا ریپیٹ ہو رہا ہے یہاں پر صحیح ہے اب ایڈٹ لنک ایڈٹ لنک کونسی ہے آپ یہاں پر لنک کو ایڈٹ کرنا چاہتے ہو جو ڈیٹا آپ نے یہ والا ڈیٹا میں نے اگر یہ والا ڈیٹا میں نے امپورٹ کیا ہوا ہے تو اب یہاں پر اس لنک کو آپ ایڈٹ کرنا چاہتے ہو اپنا فائل کا ڈسنینیشن جو ہے تو آپ یہاں سے ایڈٹ لنک سے آپ کر سکتے ہو اس کے بعد ہے فیلٹرز بٹن ہے فیلٹرز سوٹ ان فیلٹر ہیں تو سوٹ کہتے ہیں کہ آپ اس کالم کو الفیٹکلی کس آرڈر میں رکھنا چاہتے ہو زیٹ ٹو اے رکھنا چاہتے ہو یا تو اے ٹو زیٹ رکھنا چاہتے ہو یہ اے ٹو زیٹ اگر یہاں پر کلک کرے تو یہاں پر دیکھیں اے والا الفیٹکل جو ہے وہ سب سے پہلے آیا اس کے بعد بی اس کے سی تو یہاں پر الفیٹکلی یہ آرڈر ہو گیا میں چاہتا ہوں کہ اس کو زیٹ ٹو اے کرو تو اس کالم کو سلک کرو اور زیٹ ٹو اے یہاں پر کلک کرو تو یہ زیٹ ٹو اے اور اس کے سامنے ڈیٹا سیم ٹو سیم ہو ہی آئے گا صحیح سوٹ آپ کسٹم سوٹ بنانا چاہتے ہو کہ آپ یہاں پر آپ کے پاس جو ہے کالمز جو ہے آپ چاہتے ہو کہ سب سے پہلے میرے پاس جو ہے میل والا ریکارڈ آجائے اس کے بعد جو ہے فی میل والا ریکارڈ آجائے تو یہاں پر اس کالم کو سلک کرو یہاں پر زیٹ ٹو اے کرو یہاں پر دیکھو اے میل وہ فی میل کا ریکارڈ آگیا یہاں پر ایک کسٹم آپ بنانا چاہتے ہو کہ کسٹم یہاں پر آپ دیکھیں آپ نے آلڑی جنڈر پہ بنائی ہے تو یہاں پر دیکھیں جنڈر سلکٹ ہو چکا ہے آپ نیم پر بنانا چاہتے ہو نیم پر بنا دو ویلیوز پہ بنانا چاہتے ہو تو ویلیوز پہ بنانا چاہتے ہو یا کوئی فنڈ کلر پہ بنانا چاہتے ہو کلر بھی آپ بنا سکتے ہو زیٹ ٹو اے بنانا چاہتے ہو یا اے ٹو زیٹ ٹو اکے کروتی یہاں پر دیکھیں یہ آپ کے پاس جو ہے یہ آ جائے گا یہ نیم پر میں نے فلٹر سوٹ بٹن لگا دی اب یہاں پر اس ٹیبل پہ فلٹر بٹن یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو فلٹر بٹن نہیں ہے آپ فلٹر پر کلک کریں تو فلٹر بٹن آ جائے گا فلٹر بٹن کا مطلب ہے کہ آپ کے ڈیٹا کو فلٹر کرتا ہے اور جو بھی آپ کی ریکوائیڈ ڈیٹا ہے وہ آپ کو پروائیڈ کی جائے گی یہاں پر آپ دیکھیں کہ میں صرف اس ریکارڈ میں سیلیکٹڈ آل پہ نہیں بلکہ صرف اس ریکارڈ میں انٹرسٹڈ ہوں تو یہاں پر دیکھیں صرف وہی ریکارڈ آ گیا اس کے بعد اگر آپ ایک یہاں پر دیکھیں سورٹ بائی کلر کسٹم سورٹ بنانا چاہتے ہوں تو یہ وہی کے وہی منیو آپ کے ساتھ آپ جائے گا یہاں پر آپشن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ سنسٹو اینڈ سورٹ ٹاپ ٹو باٹم یہ آلڈی یہ ویلیوز میں زیادہ در ہوتی ہیں اس کے بعد ہے کلیر آپ یہاں پر آپ نے کچھ فلٹر یہاں پر کی یہاں پر آپ نے یہ والا فلٹر کی کہ مجھے صرف یہ والا فلٹریشن آپ نے کی آپ کلیر کرنا چاہتے ہوں تو یہاں کلیر ہو گیا آپ پر اپلائی کرنا چاہتے ہوں یہاں پر آپ دیکھیں یہ آپ نے کچھ فلٹرنگ کی آپ پر اپلائی کرنا چاہتے ہوں تو ری اپلائی آپ یہاں سے کر سکتے ہوں اس کے بعد ہے ایڈوانس ایڈوانس جو ہے سب سے ایمپورٹن ایمپورٹن فلٹر ہے اس میں اگر آپ کے پاس یہ اس ڈیٹا کو میں تھوڑا سا زیادہ کر دیتا ہوں یہ میں نے ڈیٹا کو زیادہ کر دیا صحیح ہے اس میں نیگٹیو ویلیوز بھی آ گئی تو یہ میں اسے کرتا ہوں اتنا ڈیٹا کوپی کر دیتا ہوں اور یہاں پر پیسٹ کر دیتا ہوں کہ میرے پاس جو ہے ڈیٹا تھوڑا سا زیادہ جائے صحیح ہے اب یہاں پر ایڈوانس فلٹر میں یوز کرنے والا ہوں اس میں ایڈوانس فلٹر میں سب سے ایمپورٹن یہ ہے کہ آپ ایڈوانس فلٹر کی وجہ سے ایڈوانس فلٹر سے آپ میکرو بٹن بھی بنا سکتے ہو اپ اس میکرو بٹن بنانے کے لئے آپ اس رو کو کافی کریں اب یہاں پر اس کو پیسٹ کریں اور یہاں پر بھی پیسٹ کریں صحیح یہ دونوں آپ نے پیسٹ کی اور فار اگزمپل یہاں پر جو پیسٹ کی آپ نے اب اس کے بعد آپ چاہتے ہو کہ میں ایڈوانس فلٹر یوز کروں تھا ایڈوانس فلٹر کو یوز کرنے کے لئے آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے آپ ویو ٹیپ میں جائیے اور میکرو بٹن میں جائیے میکرو بٹن میکرو بٹن جو ہے اس میں آپ ریکارڈ میکرو پر کلک کریں اب اس میں اس کو میں نام دیتا ہوں میں نے نام دیا ہے میکرو ون نام دیا ہے نام کو آپ یاد رکھنا ہے اوکے پر کلک کریں سہیے میکرو ٹو نام میں نے دیتی ہے یہ یہ بھی انکسپٹیبل ہے اس میں سپیس نہیں ہونی چاہیے میکرو ٹو میں نے نام دی دی اوکے سہیے اس کے بعد میں دیتا پر آ جاتا ہوں دیتا میں ایڈوانس فیلٹر یہ اس اوکے پر کلک کریں اب یہاں پر فیلٹر دا لسٹ این اپلیس اب یہاں پر کونسا دیتا آف فیلٹر کرنا چاہتے ہوں میں اس دیتا کو فیلٹر کرنا چاہتا ہوں سہیے اس میں فارمولے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سہیے اس ڈیٹا کو میں دوبارہ سالک کر دیتا ہوں سہیے وہی آگیا کریٹیریہ رینج کریٹیریہ رینج وہ جگہ ہے جس میں آپ سرچنگ کرنا چاہتے ہو اپنا ڈیٹا دیکھنا چاہتے ہو تو یہاں پر یہ والا کریٹیریہ رینج ہے سہیے کافی ٹو اندر لوکیشن کونسی لوکیشن پر آپ کافی کرنا چاہتے ہو اس لوکیشن پر کافی لیکن یہ سپیس زیادہ ہونی چاہیے یہ دے گے اوکے پر کلک کریں یہ ڈیٹا آپ کے پاس جو ہے یہ آگیا سہیے اب لیکن یہ تو سارا ڈیٹا ہے اس میں آپ جس میں انٹرسٹڈ ہو صرف مجھے تو وہی ڈوننی ہے تو اس کے لیے آپ یہاں پر ویو ٹیپ پر دوبارہ آجائیے یہاں پر اس ویو ٹیپ میں جو سٹاپ ریکارڈنگ پر کلک کریں سٹاپ ریکارڈنگ ہو گئی اس کے بعد آپ کو ایک بٹن بنانی ہے جس کو کہتے ہیں میکرو بٹن اس کے لیے آپ کو انٹرسٹڈ میں جانا پڑے گا انٹرسٹڈ میں شیپ میں جاؤ یہاں پر انزٹ یہاں پر ایک شیپ بنا دو یہاں پر میں یہ والا اس پر آپ کو کچھ بھی لکھ سکتے ہو اس کو میں کلر دیتا ہوں اس کو میں ایڈر ٹیکسٹ میں جاتا ہوں یہاں پر اس پر لکھتا ہوں سرچ سرچ میں نے اس پر لکھ دی سرچے اب یہ ہمارا ڈیٹا کو جو ہے سرچ کرے گا اب اس پر رائٹ کلک کریں اور اسائین مایکرو یہاں پر لکھا ہوا ہے اسائین مایکرو پر کلک کریں اب یہ ایک کونسا مایکرو جو میں نے نام دیا تھا مایکرو ٹو کا نام دیا تھا اوکے یہاں پر آپ دیکھیں اب اس کا جو ہے یہ ایک بٹن ہے this is not a shape now تو یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ مجھے صرف میل کی ریکارڈ چاہیے ایم لکھ دے اور یہاں پر اس سرچ پر کلک کریں تو یہاں پر دیکھیں کہ سارا کا سارا جو ہے ریکارڈ جو ہے آپ کے پاس آ جائے گا یہاں پر آپ جو ہے ایف لکھ دے اور یہاں پر اس پر کلک کریں تو یہاں پر دیکھیں فی میل کا ریکارڈ آ گیا اب یہاں پر چاہتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں تو ایڈوکیشن کے کولم میں آپ دیکھیں یہاں پر کونسے رینڈم نمبرز یہاں پر لگے ہوئے ہیں تو رینڈم یہاں پر ایڈوکیشن پر آپ لکھ دیں کہ مجھے لس دیں ٹین ایڈوکیشن یہ جنہوں کا ایڈوکیشن جو ہے ٹین سے لس ہے جو یہاں پر دیکھیں یہ جو ہے چار جو ہے یہ ٹین سے لس ہے وہ دکھا دیں کہ ففٹین سے لس ہے جو اپنا کسٹم یہاں پر اس پر کلک کرے تو یہ آپ کے پاس جو ہے آ جائے گا سیئے اب یہ اسی طرح آپ ایڈوانس فیلٹر کو یوز کر سکتے ہو اس کے بعد ہے ٹیکس ٹو کالم ٹیکس ٹو کالم تو ہے ہم نے یہاں پر بھی ڈسکس کیا ہوئے ہیں تو یہ اب ٹیکس ٹو کالم پر آپ اگر کلک کریں تو میں نے ابھی تک ٹیکس جو ہے یہ والا ٹیکس جو ہے یہ میں کوپی کر دیتا ہوں کوپی کریں اور یہاں پر جو ہے پیسٹ کریں اب یہاں پر دیکھیں کہ ایک جو ہے یہ سارا کا سارا جو ہے یہاں پر دیکھو اگر آپ اس پہ دیکھو تو یہ ویسے کے ویسے پڑی ہوئی ہے اس کو میں ہر ایک کولم میں الہدہ الہدہ لکھنا چاہتا ہوں تاکہ جس طرح ٹیبل میں ظاہر ہوتی ہیں اسی طرح اس میں نظر آ جائے صحیح تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اس ڈیٹا کو سلیکٹ کریں ٹکسٹو کولم پر کلک کریں یہاں پر ٹکسٹو کولم پر کلک کریں اور یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر ڈیلی میٹڈ پر کلک کریں اوکے کریں اور یہاں پر سی می کولم جس سے آپ کا یہ دیکھیں کہ سپیس سے سارا کا سارا ڈیٹا جو ہے سپیس سے ایک دوسری کے ساتھ سپریٹڈ ہے تو اس پر کلک کریں فینش کریں تو یہ دیکھیں یہ والا ڈیٹا جو ہے یہ سپریٹ ہو گیا اس کو میں one column at a time the range can be many rows تو یہ one column at a time اس کو وہ کرتا ہے تو یہ دیکھیں یہ سارا ڈیٹا جو ہے اس میں پڑی ہوئی ہے یہ اس ڈیٹا کو سلیکٹ کریں text column پر کلک کریں صحیح یہ دیکھیں سارا کا سارا ڈیٹا آگیا delimited پر کلک کریں next کریں اب یہاں پر space پر صرف آپ کو کلک کرنی ہے space پر کلک یہاں پر ایک میں نے full stop بھی use کیا ہوا ہے تو یہ یہ بھی کریں یہاں پر آپ دیکھیں دیکھیں کہ ہمارا جو ڈیٹا ہے اب یہ organized farm میں آیا ہی ہے تو اس کی بات ہے data validation data validation کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنے ڈیٹا پر کچھ validation ڈالنا چاہتے ہو کہ اس میں illegal data کوئی نہ ڈال دے اس سے کچھ کوئی delete نہ کر سکے اس میں کچھ وغیرہ unveilited data کوئی نہ ڈال دے تو اس کے لئے ہم data validation کرتے ہیں تو data validation ہم کسی کہتے ہیں چلے یہاں پر آئیے یہاں پر data validation پر کلک کریں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے any value اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے data sheet پر کوئی بھی کس طرح کی value آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں یہاں پر میں ایک validation ڈالتا ہوں whole number کا کہ مجھے between اس between اس اس number کے number چاہیے ورنہ یہ unvalid ورنہ اس کو accept نہ کریں یہاں پر یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر میں bonus کا یہاں پر for example bonus یہاں پر ایک column میں نے یہاں پر 8 کی کہ میں اپنے imply کو bonus دینا چاہتا ہوں between 200 and five hundred تو یہاں پر اس ڈیٹا کو select کریں صرف اس ڈیٹا میں سہیے اس یہاں پر ادنے ڈیٹا میں یہاں پر data validation میں رکھتا ہوں کہ whole number ہے لیکن this must be between two hundred ڈالر and five hundred ڈالر سہیے اوکی یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر اب یہ two hundred اور five hundred کے درمیان جو value ہے وہ accept ہوں گے اور باقی کے value accept نہیں ہوں گے یہاں پر یہ دیکھیں یہ accept ہو گیا یہاں پر آپ دیکھیں یہ بھی accept ہو گیا لیکن یہاں پر آپ دیکھیں یہ accept نہیں ہوا کیونکہ یہاں پر آپ retry کرتے ہو اور پھر دوبارہ اگر two hundred and five hundred کے درمیان value لکھتے ہو تو یہ accept ہوگا five hundred سے اوپر لکھتے ہو تو یہ بھی accept نہیں ہوگا یہاں پر this value doesn't match the data validation restriction defined by this cell تو یہاں پر یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو excel نے by default یہاں پر کچھ input value یہاں پر آپ کے لئے رکھی ہے جس نے غلط answer یہاں پر لکھی ہوئے unvalued data یہاں پر رکھا ہوا ہے اگر آپ custom بنانا چاہتے ہو تو یہاں پر آپ جائیے data validation پر جائیے یہاں پر error alert پر جائیے یہاں پر three types ہے آپ کے پاس stop warning and information یہاں پر stop کا مطلب یہ ہے کہ کوئی غلط information ڈال دیں تو ان کو stop کر دو کہ وہ آگے نہ جائے اس کے بعد ہے warning ان کو صرف warn کرتے ہو کہ یہ آپ غلط ڈالتے ہو لیکن پھر بھی one step کے بعد وہ accept ہو جائے گا اور information صرف آپ کو information provide کی جائے گی یہاں پر title آپ دیتے ہو for example emp of title آپ نے دیا کہ آپ یہاں پر دے سکتے ہو کہ the value must be between two hundred and five hundred یہاں پر آپ نے یہ value input value آپ نے دے دی صحیح ہے اب یہاں پر آپ ایک wrong answer آپ نے دے دی صحیح ہے یہاں پر آپ آگے یہ emp وہ ہو گیا وہ title ہو گیا between two hundred and five hundred جو ہے آپ نے جو miss ڈالیتی وہ ہو گیا یہ اب میں جاتا ہو کہ میں اس کو warning کرو صحیح data validation پہ data validation پہ جاؤ اوکی کرو یہ erase کرو یہاں پر آپ ایسا کریں کہ warning رکھ دو sitting پہ جاؤ یہ دوبارہ آپ اپنے whole number پہ two hundred and five hundred two hundred and five hundred آپ لگا دو سیئے اوکی کریں یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر جو بھی آپ ڈالتے ہو accept ہو گا جو یہ غلط value ہے یہاں پر یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر یہ دیکھیں یہ accept ہو گیا کیونکہ یہاں پر میں نے warning کا نشان دیا ہے یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ value بھی غلط ہے یہ value بھی غلط ہے سیئے اب یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایسے value مجھے دکھا دے جو unvalid data ویلیڈیشن کے خلاف ہو یہاں پر آپ دیکھیں circle the invalid data تو یہ تین value جو ہے ویلیڈیشن کے خلاف ہے یہاں پر uncircle کر دو یہ uncircle ہو جائے گا different types of validation آپ یہاں پر رکھ سکتے ہو میں دوسرا validation رکھتا ہوں میں دوسرا validation رکھتا ہو equal to یہاں پر رکھ سکتے ہو not equal to greater than list سارا کا سارا آپ یہاں پر رکھ سکتے ہو whole number کے بعد ہے decimal decimal آپ decimal values output کرنا چاہتے ہو سارے کا سارا option وہ ہی ہے اس کے بعد لسٹ جو ہے لسٹ ہم کرواتے ہیں لسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس صرف اتنا ہی نیم ہے اور باقی نیم جو ہے ریپیٹ ہوتے ہیں تو یہ میں کوپی کر دیتا ہوں اور یہ میں یہاں پر پیسٹ کر دیتا ہوں آپ کو یہ ضرور آپ کے پاس صرف اتنے جو ہے جو بھی ہے صحیح اب یہاں پر چاہتے ہوں کہ آپ صرف ان کے نام بار بار لکھنے سے آپ کا ٹائم ویسٹ ہوتی ہے اور آپ چاہتے ہی کہ اس کا جو نیم سے وہ مجھے ایک فارمیٹ میں ایک لسٹ میں پروائیڈ کی جائے تو یہاں پر میں جاتا ہوں یہاں پر انی ویلیو میں لسٹ پر کلک کریں کہاں پر میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر میں نیمز کو پہلے ریموف کر دیتا ہوں تاکہ مجھے آسانی ہوں یہاں پر لسٹ پر آ جائیے اور یہاں پر اس سورس میں ان ویلیوز ان نیمز کو آپ سلک کر دیجئے گا اوکے کریں تو یہاں پر آپ کوئی بھی نیم لکھ سکتے ہو یہاں پر اگر آپ دیکھیں ایک ڈراب ڈاؤن لسٹ آپ کو دکھائی دی جائی گی یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر تو ایک لسٹ آپ کو پروائیٹ کی جائی گی اس لسٹ پر آپ جاتا ہوں مجھے ایک میل آپ لکھ بھی سکتے ہو آپ سلک بھی کر سکتے ہو اور آپ یہاں پر ایک دو ورڈز کو کاما سپریٹ کریں ایک دوسری سے یہاں پر اوکے کریں یہاں پر آپ لے گئے کہ صرف میل اور فی میل آپ کے پاس جو ہے یہ صرف میل اور فی میل ہے تو اس طرح آپ ڈیٹا ویلیڈیشن کو لگ سکتے ہو ڈیٹا ویلیڈیشن میں باقی ہے ڈیٹ اب یہاں پر ڈیٹ جو ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو درمیان ڈیٹ آپ لگ سکتے ہو ایک سپائری ڈیٹ ہو چکی ہے یا ڈیو اس سیلز میں اتنا سیلز میں چاہتا ہوں کہ دس کریکٹر سے زیادہ نیم نہ ہو تو یہاں پر ویلیڈیشن میں جاتا ہوں اور ٹکسٹ لیند میں جاتا ہوں سیئے مینیمم پانچ ہو اور میکسیمم جو ٹکسٹ لیند ہو وہ ٹین ہو اوکے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ ایکسیپٹ ہوگا یہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا کیونکہ یہ ٹو ہے اور میں نے مینیمم فائی لکھا ہوا ہے میں اگر لکھ ٹھن سے زیادہ لکھ دوں تو یہ بھی ایکسیپٹ نہیں ہوگا سیئے تو اس طریقے سے آپ ڈیٹا ویلیڈیشن یوز کر سکتے ہو تو ہمارے پاس یوز ہوتی ہے ملٹیپل ریکارڈز کو سٹور کرتے ہیں اور پھر ان کو سم کرتے ہیں جو آپ کی ریکوائیٹ ہو وہ آپ اس پہ کروا سکتے ہیں پھر اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو میرے پاس یہ والا ڈیٹا ہے یہ والا میرے ڈیٹا یہاں پر ہوم میں جائیے یہاں پر فل میں جائیے یہاں پر بھی میں نے پیسٹ کیا ہے اب یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ پورا مہینے کا یہاں پر یہ جنوری مارچ پورے چاروں کے چاروں مہینوں کا ریکارڈ مجھے اس شیٹ پر دیکھ جائے تو یہاں پر اس کے لئے آپ کنسولیڈیشن یوز کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ میرا یہاں پر ڈیٹا پیچ آئی یہاں پر کنسولیڈیشن پر کلک کریں یہاں پر آپ کون سا ایوریج فائنڈ کرنا چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ مجھے سمجھ چاہیے کونسا ریفرنس آپ دے دیجئے ریفرنس یہ ہے کہ اپریل کے اس والے کے شیٹ میں یہ والا ڈیٹا سہیے آپ کو ڈیٹا دینا ہوگا یہ ایٹ کریں اس کے بعد مارچ کے یہ والا ڈیٹا یہ والا ڈیٹا اوکی ایٹ کریں اب اس کے بعد ہے فروری مارچ میں یہ والا ڈیٹا سہیے ایٹ کریں اس کے بعد ہے جنوری میں یہ والا ڈیٹا سہیے اس کے بعد یہ ایٹ کریں اور یہاں پر دیکھیں کہ آپ کو use a labels top rows lift columns یہاں پر یہ top rows lift columns یہ آپ کو select کرنی پڑی گی یہ create link آپ کو select کرنا پڑ گئے اوکی کرنا پڑے گا یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ والا ڈیٹا آپ کے پاس پورا آگیا یہاں پر پلس نیسان آپ کا show کر رہا ہے یہ 12 12 12 12 12 4 مہینے میں 12 12 ہے یہاں پر پلس مائنس پر آپ اس کو use کر سکتے ہیں یہاں پر مارچ میں آپ یہاں پر 12 کی جگہ آپ 100 لگ لی دیں 100 اگر آپ لگ دیں تو یہاں پر آپ لگ دیں یہاں پر دیکھیں کہ یہ changes آپ کے پاس آگیا یہاں پر 12 12 12 100 یہ یہاں پر دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا تھا اور copy کیا ہوا تھا آپ جنوری میں آئیں یہاں پر جنوری میں 30 کی جگہ آپ یہاں پر 1000 لگ دیں میں زیادہ چینج کرتا ہوں تاکہ آپ پر یہاں پر دیکھیں لپٹاب کی تعداد کتنا ہوں گے 1099 پر پر اگر آپ نے فارمولا یوز کیا ہوا اچھا تو کنسولیڈیٹ کے بعد ہمارے پاس جو ہے ریلیشنشپ اور منیج اس پہ ہم نے ایک سپریٹ ویڈیو بنائی ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے سیناریو منیجر کی لنک گول سیک اور دیٹا ٹیبل گول سیک ہمارے پاس کیا ہے یہ گول سیک جو ہے آپ کا ٹیبل جو آپ کا گول پریڈکشن ویلیو کو انڈینٹیفائی کرتا ہے یہاں پر آپ نے فار اگزمپل کچھ انویسمنٹ کی آپ نے آئی فون موبائل خریدا اور ٹوئنٹی فائف کوانٹی اور ہر ایک کی تیس ہزار جو ہے ان کی قیمت ہے سارا ملا کے یہ فارمولہ میں نے لگائے یہاں پر سات لاکھ کرنا چاہتے ہوں یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر یہ آپ اس میں پرافٹ کرنا چاہتے ہو یہاں پر آپ دیکھیں تو آپ کا رنٹ بھی لگا ہوگا آپ نے ٹیکس بھی دیا ہوگا اور ادھر کچھ اس پر کاسٹ بھی آئی ہوگی تو یہاں پر آپ چاہتے ہے کہ اس میں میں دو لاکھ روپے پرافٹ بھی کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے مجھے ایک موبیل کو کتنے پیسے پر کتنے روپے پر خرید نہ ہوگا سیل کرنا ہوگا تو اس کے لئے میں جاتا ہوں یہاں پر اس پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر یہ کریں اور جو آپ نے جو جس سیون تاؤزنڈ یہاں پر میں لگ دوں گا نائن لگ سکسٹی سیون تاؤزنڈ یہاں پر اس کے بات ہے بائی چینجنگ دے سیل کون سا سیل آف چینج کرنا چاہتے ہو تو پرائیس چینج کرنا چاہتا ہو اوکے پر کلک کریں تو یہاں پر دیکھیں اوکے پر کلک کریں تو اٹھتیس آزار چی سو اسی روپے پر آپ نے ایک موبائل کو پر سیل کرنا ہوگا تو اس کے بعد پر آپ یہ والا جو پرافیٹ ہے آپ ایچیو کر سکتے ہے تو اس طریقے سے آپ کچھ بھی آپ مارکس یا پرسنٹیج کو انڈیٹیفائی کرنا چاہتے تو اس کے لئے بھی گول سیک آپ یوکس کر سکتے ہو گول سیک پر ایک اینا ایگزمپل ہم نے سال کیا ہے اس کی لنک جو ہے اس کے بعد ہمارے بات ہے ڈیٹا مارڈر ڈیٹا ٹیبل ڈیٹا ٹیبل کیا چیز ہے آپ کی کنسٹرکشن کمپنی ہے آپ کی کچھ نے حساب سے پر ڈی جو ہے ویجز جو ہے آپ سے لینا چاہتے ہے یہ پر یہ بارہ ڈالر ہے یہ ترٹین ڈالر یہ فورٹین ڈالر یہ سکسٹین ڈالر ہے اب یہاں پر جنوری کے مہینے میں ٹوئنٹی دری دن جو ہے کام ہوا ہے فروری مہینے میں پچیس دن کام ہوا ہے تو آپ یہاں پر کیسے کر سکتے ہے اور کیسے سارے سارے ایمپلائز کا ٹوٹل یہاں پر نکال سکتے ہے یہاں پر آپ ایسے کریں کہ یہ والا کریں اور یہ والا اس کو سام کریں صحیحے اب یہ والا اس طرح کریں صحیحے اب یہاں پر میں کچھ اس ایمپلائز کا وہ ڈالنا چاہتے ہوں تو اس کے لیے یہ میں جاتا ہوں یہاں پر ایک فارمولا میں یوز کرتا ہوں اس ایکول ٹو دس سل آپ کوئی بھی سل آپ کر سکتے ہو لیکن ٹیبل ڈیٹا ٹیبل کے اندر نہیں ہونا چاہیے اب ملٹیپلائی ٹیبل پر جانا پڑے گا ڈیٹا ٹیبل پر اور یہاں پر جو رو انپوٹ سٹ ہے وہ یہ ہے اور جو کالم انپوٹ سل ہے وہ یہ اپنے ہم نے سے لگیا تھا اوکی پر کلک کریں تو یہاں پر دیکھیں کہ یہ والا ایمپلائی کا جو ہے ٹوٹل جو کاسٹ ہے ٹوٹل جو پیسہ ہے وہ نائن ہنڈر ایٹ سکسٹی ہے اس کا جو ہے وہ بارہ ہزار اسی ہے اور یہ جو ہے پر دے سلیری ہے یہ ہمارے پاس جو ہے سلیری ہے سلی اور یہ اگر جنوری مہینے میں دوسرے سال میں جنوری مہینے میں کیا ہوا کہ جنوری مہینے میں بارہ دن کام ہوا تو یہاں پر دیکھیں یہ چینج ہو گیا مارچ کے مہینے میں پر اگزمپل ٹوئنٹی دری دن کام ہوا یہاں پر انٹر کریں تو یہ دیکھیں یہ چینج ہوتا جائے گا اس کے بعد فورکاست شیٹ فورکاست شیٹ جو ہے ہمارے پاس بہت ہم کمانڈ ہے یہاں پر آپ دیکھیں آپ کچھ رینڈم نمبر یہاں پر میں ڈال دیتا ہوں یہاں پر یہ رینڈم نمبر یہاں پر بیٹوین ٹو ہنڈرڈ انڈ ٹری ہنڈرڈ یہاں پر یہ میں کافی کر دیتا اور پیسٹ پیشل میں آکے صرف ویل یوز کافی کر دیتا ہوں صحیح ہے اب یہ چینج نہیں ہو گا بھی آپ یہاں پر میں وٹ اف سوری فارکاسٹ شیٹ آپ کو شو کر رہا ہے آپ کے کچھ یہاں پر create a new worksheet to predict data trend data کا trend جو ہے آپ کا شو کر رہا ہے آپ کوئی بزنس کرتے ہو اور اس بزنس میں ایک parts آپ سیل کرتے ہو اور اس کی demand change ہوتی ہے اب یہاں پر پہلے مہینے میں demand 2228 تھی پھر 273 تو next مہینے کی demand آپ کیسے predict کر سکتے ہو تو یہاں پر یہ آپ اس کو select کریں اور فارکاسٹ شیٹ پر کلک کریں فارکاسٹ فائنڈ اور کتنے فارکاسٹ آپ بنانا چاہتے ہو تو یہاں پر آپ یہ فارکاسٹ آپ بنانا چاہتے ہو جتنے فارکاسٹ آپ یہاں سے آپ create وغیرہ آپ یہاں سے فارکاسٹ کر سکتے ہو یہاں پر دیکھیں کہ اس ویلیو کا کچھ میں نے یہاں پر اس ویلیو کا میں فارکاسٹ انڈیٹیفائی کی تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ فارکاسٹ نقص مہینے کا شو کر رہا ہے کہ ایک ہزار چار سو بیالیس ہوگا یہاں پر صحیح آپ اس کا اگر میں انڈیٹیفائی کرنا چاہتا ہوں چاہوں تو یہاں پر دیکھیں یہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ فارمولے پر یا زیادہ ہوتی ہیں اس کے بعد ہے گروپ اب یہ ہمارے پاس کچھ یہاں پر ایمپلائز ہے یہ ایک گروپ آپ بنانا چاہتے ہو یہ اتنا گروپ پر پہلے کرک کر گروپ اب رو وائز گروپ بنانا چاہتے ہو یا کالم وائز تو رو وائز اگر بنانا چاہتے ہو تو یہ ایک گروپ آپ کے پاس بن گیا یہ میں نے سلک نہیں کیا تھا تو میں کلیر آٹلائنز کر دیتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اتنا جو ایمپلائز ہے یہ ایک پرسنل کلک کرے تو یہ دیکھ ہائیڈ ہو گیا اب یہ کلک کرے تو یہ ایک سپینڈ ہو گیا یہ کولیپس ہو گیا اب یہاں پر اس کو دوبارہ آپ انگروپ کر سکتے ہو یہاں پر رو وائز کو یہاں پر یہ دیکھ انگروپ ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس اس کے بعد ہے سب ٹوٹل یوز ہوتی ہیں یہاں پر آپ دیکھ آپ کے پاس صرف میل اور فی میل کی جنڈر میں آپ جو ہے میل اور فی میل آویل ہے اب یہاں پر چاہتے ہے کہ مجھے میل کی حساب علیہدہ چاہیئے فی میل کی علیہدہ چاہیئے اب یہاں پر سب ٹوٹر پر کلک کریں اور اس میں یہاں پر دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے آپ کاؤنٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے آپ کو یہ سلک کرنا ہوگا سب ٹوٹر پر آئی سی آ ری پلیس تک کرن اوکی سب سے پہلے آپ نے کام یہ کر نی ہے کہ آپ کو اس کو سوٹ کرنا ہوگا اوکی سوٹ یہاں پر ایٹو زی آپ نے اس کو سوٹ کرنا ہوگا یہاں پر یہاں پر یہ سوٹ ہو گیا اب یہاں پر اس رو میں آئے گا اس رو میں آئے گا اس کے بعد گرینٹ آئے گا تو یہاں پر آپ دیکھیں اس کو ہم سلک کر دیتے ہیں اور سب ٹوٹر پر کلک کرے تو یہاں پر دیکھیں کہ آپ کے پاس جو آپ سم کرنا چاہتے ہو تو یہاں پر دیکھیں کہ اس کو آپ ایکسپینڈ بھی کر سکتے ہو اس کو آپ ٹو ٹری پر آپ کلک کر ہو تو یہ آپ ایکسپینڈ وغیرہ اس پہ کر سکتے ہو یہ کلیپس اور ایکسپینڈ بٹن شو کر رہا ہے تو تینک یو فار واشنگ اس ویڈیو ویڈیو تو